اسلام علیکم ناظرین آج کے دور میں جہاں بے انتہا مسائل نے انسان کی عام صحت پر بہت برا اثر ڈالا ہے وہاں پریشانیوں مسائل نے انسان کے دماغ پر بھی بہت برا اثر ڈالا ہے انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوتی جا رہی ہے آج ہم آپ کی خدمت میں ذہن و دماغ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ٹپس پیش کر رہے ہیں دماغی صحت کو اور قوت حافظہ کو بہتر کرنے میں سب سے بڑا کام بادام کا ہے اچھی قسم کے بادام کی ایک تار نو گریان روزانہ رات کو پانی میں بگو دیں صبح انہیں چھیل کر بریک رگڑ لیں اور اس کو دودھ کے ساتھ پی لیں اگر دودھ میں شید ملا لیں تو اور بہتر ہوگا مندرجہ البالا کو اگر اس طرح کریں کہ رات کو دودھ کے بڑے گلاس میں گریان بگو دیں صبح وہ دودھ پی لیں اور گریان چھیل کر کھا لیں تو امید ہے زیادہ فائدہ ہوگا اچھی قسم کا اخروٹ ذہن و دماغ کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اخروٹ انسانی دماغ کی نکل ہے سخت قسم کا خوال توڑیں تو جو اندر سے نکلے گا اس مغز پر غور کریں اللہ کی حکمت کا مشاہدہ کریں پھولوں میں کنوں نارنجی گریپ فروٹ دماغی تقویت کے لیے مفید ہے گوشت میں مچھلی دماغی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک دس سی نسخہ اور بتاتا ہوں چار کالی مرچیں اور تین بادام لے کر پیس لیں اور نہار مو پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں ایک گھنٹے بار ناشتہ کر لیا کریں پھر دیکھیں کیسے دنوں میں حافظہ سپر کمپیوٹر کی طرح کام کرنے لگے گا جو یاد کریں گے انشاءاللہ کبھی بولے گا نہیں پیارے دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل مرشد دوا خانہ کو ضرور سبسکرائب کا دینا اور اپنی دوا میں یاد رکھنا اللہ حافظ